اوکے جو کرکٹ کے میدانوں میں استعمال کی جاتی ہے لیکن اس میں مٹیریل تین سو بولوں کے برابر یوز کیا گیا ہے اور اس بول کا وزن ہے فورٹی ٹو کے جی آپ یہ سمجھیں کہ اسی بھی ایڈلٹ کا تقریباً اتنے ہی وزن ہوتا ہے تقریباً تو نہیں ہوتا مطلب اویسلی ایوریج تو ظاہرہ سستی سستی فائیو اور اس طرح سلسلہ ہوتا ہے لیکن یہ ایڈلٹ کے برابر ہی اسی قسم کا حجم اور وزن ہے اس کا فورٹی ٹو کے جی کا وزن ہے اس بول کا اور مجرار بات یہ ہے کہ ان دونوں نوجوانوں کا تعلق لہور سے ہے لہور کے علاقے بزنگ چنگی اب اگر میں مزنگ ہے یا بزنگ ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں نے وہاں کی کڑھائی بڑے شوق سے کھائی ہے ایک دفعہ اس لیے مجھے وہ علاقے کا نام تھوڑا سا یاد تھا کہ یہ مزنگ چنگی ہوتا ہے شاید اب پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں تب بھی میرے کالرز آ جا کے مجھے بتا دیں کیسے ہیں لہوری چیٹھا کے کبھی کبھی مجھے اکثر میرے فرینڈ یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں لہور کے بارے میں اتنا بات کرتی ہوں پہہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ سڑک پہ آپ کو بکاری نظر آ رہے ہوتے تھے کہیں آپ کہیں جائیں جرستوں میں آپ کو بکاری مل رہے ہوتے ہیں لیکن آج کل جیسے جیسے زمانے نے ترکی کی ہے ہر چیز بدل رہی بیٹھنے کے انداز بدل رہے ہیں اٹھنے کے انداز بدل رہے ہیں بات کرنے کے کھانے پینے کے ہر چیز کے انداز بدل رہے ہیں اسی طرح ان لوگوں کا انداز بھی بڑا بدل گیا ہے سنا ہے اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے کہ آپ کے گھر پہ آکے بقاعدہ بیل بجائی جاتی ہے اور اس کے بعد جب آپ پوچھیں کہ آپ کون ہیں تو باہر سے آواز آتی ہے کہ جی اللہ سے نام پہ یا جو بھی ان کا انداز ہو میری ٹیم والوں کو یہ بڑی شکایت تھی کہ مانگنے کا یہ کون سا انداز ہے کہ آپ نے ایک میسیج کر دیا اور میسیج کے بدلے میں کہا یہ جی دس روپے کا جو لوڈ ہے وہ پلیز زلوا دے میرے پتہ نہیں فلاں کی قبرت بڑی خراب ہے مجھے اطلاع دینی اس طرح کی سلسلے بھی ہیں کہ اب میسیجز تو بھی مانگا جا رہا ہے آج ہم نے سوچا کہ دیکھتے ہیں آپ کی observation کتنی تیز ہے سوالے سے آپ نے اتنے اردگرد چاروں طرف ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو مانگنے کے مختلف انداز میں کچھ نہ کچھ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں میں نے سوچا کہ آج کالرز کو ہم یہ کہتے ہیں جتنے کالرز آئیں گے مجھے کہ یہاں سے لے کے جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم مانگنے کے مختلف انداز میں بات کریں گے تو آپ مجھے یہ بھی واقعہ سنا سکتے ہیں کہ آپ سے کبھی کہیں کسی کی ملاقات ہوئی اس نے اس انداز سے مانگا اور آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ ایسے بھی مانگنے لگے ہیں مجھے جیسے بڑی ایک دفعہ عیرت ہوئی تھی اگر کراچی میں رہنے والے آغا خان ہسپیٹل کی روڈ سے اگر آپ جائیں تو وہاں ایک بچہ ہوتا تھا کچھ دنوں پہلے اور وہ بچہ ایک خاص انداز سے ایک ٹری لے کے یوں کر کے جھکا ہوا ہوتا تھا اور اس میں کوئی اس پر کے پاس کھانے کی چیز ہوتی تھی کہ وہ بیچ رہا ہوتا تھا اور اس نے کئی رفعہ یہ کیا ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ جی اس کی کچھ بیٹا تھا ہم نے پوچھا کہ دی کیا بات ہے کیا ہوا بیچہ تمہارے ساتھ تو اس نے بتایا کہ میری ساری چیزیں گر گئیں ہیں یہ سب خراب ہو گیا اور میں گھر میں آٹا نہیں ہے اور جو سب سلسلہ اس نے بتایا اپنے گھر کا اس کے بعد ظاہر ہے انسان مدد کر دی تھوڑی پھر اس کے بعد کوئی چار یا پانچ دن بعد ہڑ لی دوبارہ وہ بچہ اسی پوزیشن میں پھر بیٹھے ہوئے نظر آیا میں نے پھر پوچھا اور اس نے پھر وہی داستان سنائی مجھے ہو یاد تھا اس کو میں یاد نہیں تھی تو اس طرح کے سلسلے بھی ہوتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا